اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدید اقامہ ختم حروب پائنل ایگزیٹ یہ اس کے علاوہ حج کی رقم کی قسطوں میں ادائیگی وغیرہ اہم خبریں آج کی سویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا بینہ ٹائم گوائے بڑھتے ہیں پہلے خبر کی جانب جو پہلا خبر ہے وہ یہ ہے سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ سے سیلابی ریلے میں دو افراد پسے تھے جو سعودی شہری ہی تھے ان کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے بچایا گیا الحمدللہ کہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا باحفاظت سے انہیں بچایا گیا اور یہ چیز تو آپ کو ماننا ہی ہوگا کہ سعودی حکومت جو ہے وہ انسانی زندگی کو بچانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرتے ہیں یہ خبر کور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آج کل بارشوں کی وجہ سے حالات بہت خراب ہیں اپنا زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب دوسرا خبر سعودی وزارات الحج اور عمرہ کی جانب سے ہے وزارات الحج اور عمرہ نے کہا ہے کہ اگر آپ حج کی رقم قصوں میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو بھی سہولت موجود ہے تین قصوں میں آپ جو ہے حج کی رقم ادا کر سکتے ہیں سب سے پہلی جو قصت ہوگی وہ بیس پیسد آپ کو ادا کرنی ہوگی اور جب سے آپ بوکنگ کریں گی ریزرویشن یعنی اس سے بہتر گنٹے کے اندر اندر آپ کو وہ ادا کرنی ہوگی باقی دوسرے قصت جو ہے وہ چالیس پیسد آپ کو ادا کرنی ہوگی انتیس جنوری تک اور تیسری قصت کا جو بتایا گیا ہے وہ چالیس پیسد جو ہے وہ آپ کو تیس افریل دوہزار تیس تک ادا کرنا ہوگا تو یہ حج کی رقم قصتوں میں اداے تین قصتوں میں اداے گی کی بھی سہولت دے دی گئی ہے اگر کوئی بھائی ایک ساتھ ہی ساری رقم ادا نہیں کر سکتا تو وہ ان تین قصتوں میں بھی یہ رقم ادا کر سکتے ہیں تو یہ دوسری خبر تی بڑھتے ہیں تیسری خبر کی جانب تیسرا خبر بھی وزارت الحج اور عمرہ کی جانب سے ہے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے پیکج چینج کرنا ہے تو یہ ممکن ہے آپ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے حج کے لیے ابھی مہنگا پیکج سلیٹ کیا بعد آزا آپ کو اسے کینسل کر کے سستا پیکج لینا ہے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو پیکج جو بوکنگ آپ نے پہلے والی کی ہے اس کو آپ نے کینسل کرنا ہوگا اور دوبارہ سے آپ نے جو ہے وہ بوکنگ کرنی ہوگی یعنی دوبارہ سے آپ جو پیکج لینا چاہ رہے ہیں اس کی سیلیکشن کرنی ہوگی تو ہو جائے گی لیکن یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آویلیبلیوٹی پر بھی بات ہے تو آپ نے اگر آلریڈی بوکنگ کی ہے تو سوچ سمجھ کر اسے کینسل کرنا کوئی بروسہ نہیں کہ بعد میں آپ کو سیٹ ملے گا کی نہیں اس کے علاوہ جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتاتے چلے کہ داخلی عظمین حج کے لیے جو بوکنگ ہے جو ریجسٹریشن ہے وہ شروع ہو چکی ہے اگر آپ مکمل ڈیٹل سے اس کی اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے بنائی ہیں چینل میں یا پھر پیج میں اندر جا کے وہ ویڈیو ضرور دیکھ لینا تو حج کے حوالے سے ایک خبر یہ تھی اب بڑھتے ہیں اگلے خبر کی جانب جو جوازات کے حوالے سے ہے ایک شخص نے دراصل جو جو جوازات سے ہے وہ یہ سوال کیا ہے کہ فائنل ایکزٹ لگنے کے بعد کیا جو کفیل ہے وہ حروب لگا سکتا ہے کہ نہیں تو اردو نیوز نے اس خبر کو کور کرتے ہوئے کہا ہے کہ امیگریشن قانون کے مطابق غیر ملکی کارکن کا خروج نہائی جاری ہونے کے بعد حروب پائل نہیں کیا جا سکتا یعنی جس کارکن کا خروج نہائی لگ جائے اس کا حروب پھر کفیل نہیں لگا سکتا اگر کفیل کو اس کارکن کا حروب دینا ہو تو پہلے وہ خروج نہائی کینسل کرے گا اس کے بعد ہی حروب کرے گا خیال رہے کہ گزشتہ دنوں میں بڑے مہنوں والوں کے لیے حروب کا قانون چینج ہو چکا ہے لیکن سائک خاص عمل منزلی والوں کا اب بھی وہی ہے جوازات کی ٹویٹر پر ایک اور شخص نے یہ سوال کیا ہے کہ اقامے کی تجدید میں تاخیر پر جرمانہ ایک ہزار ریال ہوتا ہے یا پان سو اس کے علاوہ یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ کتنے دیر کے تاخیر پر جرمانہ آئیت کیا جاتا ہے تو سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ اقامے کے تاخیر پر جرمانہ مقرر ہے اقامے کے ایکسپائری کے بعد بھی تین دن آپ کے پاس رہتے ہیں کہ آپ اپنے اقامے کو تجدید کرا لے جس تین دن کے بعد آپ تجدید نہیں کراتے تو تین دن کے بعد جو ہے اس کے اوپر جرمانہ آئیت کیا جاتا ہے اور پہلی مرتبہ تاخیر پر جرمانہ پان سو ریال ہے دوسری مرتبہ تاخیر پر جرمانہ ایک ہزار ریال ہے اور تیسری مرتبہ تاخیر پر بھی جرمانہ ایک ہزار ریال ہی ہوگا اقامے کے ایکسپائری کے بعد بھی تین دن تک اگر آپ اپنے اقامے کو تجدید کرتے ہیں تو آپ پر جرمانہ آئیت نہیں ہوگا لیکن تین دن سے اگر زیادہ گزرے گا تو جو جوازات یعنی کمپیوٹر ہے اس کو آٹومیٹک پتہ چل جیا جاتا ہے اور وہ پھر اس پر جرمانہ آئیت کر دیتا ہے تو یہ تھے کچھ اہم خبریں جسے ہم نے آپ کے ساتھ کور کیے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ